السلام علیکم ڈیوز کے حالے خیرے سے اچھی چاہم امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھی ہوں گے میں ریاض بلوک آپ کا اپنا یوٹیوب پر اچھا آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں کس طرح شنوار کو اپنی جو نا اسطریق کر رہا ہوں یہ جو شنوار ہے بکٹی شنوار ہے اور خاص کا بولوچستان کے ادر پینی جاتی ہے اور میں آپ اس سائز میں دکھا سکتا ہوں یہ شنوار کی تو ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جوب تیاری کر رہا ہوں میں انشاءاللہ کوئٹا کی طرف تو کوئٹا کے ایسے کافی پاڑی علاقے جو میں آپ بلوک کو دکھانا بھی چاہتا ہوں اور سب سے بڑی مہن بات تو یہ کہ کوئٹا شہر بھی آج بھومیں گے انشاءاللہ تو اپنے ناظرین کو میں کوئٹا شہر بھی آج بھوم آلوں گا اور آپ ہم دیکھ سکتے ہو میں شنوار کو انشاءاللہ استری کر کے میرے ابھی انشاءاللہ تیاری ہونے والی ہے تو چلتے آگے انشاءاللہ کی میڈیو آپ کو آگے دکھا لیتا ہوں تو ناظرین اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اسکرنڈ ہو چکا ہے اور گاڑی گر چکی ہے تو میں ویگن میں تھا اتر نہیں پایا تو انشاءاللہ آگے چاہتا کر میں دکھا یہ دیکھا آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ دوزان کے ایریا ہے جو بہت خوبصورت بہت پیارا نظارے سے بنا ہوا ہے اللہ پاک نے ہمارے جو بلچستان کو بہت ہی پیارا نوازہ ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے تو کیسے پیاری سی گول آئی ہے اور کیسے پیارا سا نظار آئے جب بھی مطلب کہ آپ جرد میں ترائیول کرتے ہیں کئی سے بھی سند سے یا پجاب سے آپ لازمی آ پر آ کر اپنی کچھر لازمی کھینچ لیں کیونکہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت ہی پیاری جگہ ہے تو نظرین کچھر سے پہلے یہاں پر اکثر جب بارش ہوتی ہے تو یہ رساکسہ بند ہو جاتا ہے بارش کتنوں میں زیادہ سفر نہ کریں ان سے گو ریز کریں نظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ٹرین بھی بال ہو چکی ہے اور پجاب سے آپ ٹاریک کو جا سکتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ یہ جو پہلے ٹریک تھی وہ گر گئی تھی ریلوے کی پٹڑیاں جو کول تھی اس طرح کی جو کول تھی جو گر گئی تھی تو انشاءاللہ مرامت ہو چکے تو ٹرین مسلاور سے ڈائرٹ کوچھ جا رہی ہے تو نظرین بھی آپ یہ دیکھ رہیں گے یہ پھرے کورپولار یہ جو کہ کولان کے گزان کے لیے میں وہ تو جو کوردینی تھی رکھ میں تو نظرین یہ ہم پہنچ چکے ہیں کورپولار اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ ہوتل ہے جو پاری کی جاروں طرفبار کے بیچ میں کوت کی جارہ دوٹر اس کا نام ہے تو جو یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا جو نقشہ ہے جو مسجد اس کے حساس بنائے گئی تھی تو اب ہم جا رہے ہیں اللہ خیر کرے یہ پائی پاس کولپرو پائی پاس ہے اور دوسرا جو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ جارے کولپرو کے طرف نکلتا ہے اور یہ بابا دے تو نظرین انشاءاللہ آگے مسجد دور بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تو نظرین بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بائی پاس کی طرف جارے بہت ہی پیارا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ چلتے ہیں ابھی آگے دیکھتے ہیں اندشت کے انگی میں تو انشاءاللہ چلیں گا جی اندشت ایرے میں پہنچنے والے ہیں تو نظرین یہ ہے تیرہ نیر کا ایریا جو کبھلو کی پسلت پہنچا کی ضرورت محمانہ ہے تو نظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا پیارا سا مصوم ہے آج کھوٹہ میں چل نظرین چلیں آپ ابھی آگے جوائے کریں تو نظرین ہم اب پہنچ چکے شاوانی چونگ شاوانی چونگ سے آگے کائی خان چونگ کی طرف روانہ ہے تو اب یہ سریاب کا ایریا ہے جو کہ کافی عرصوں سے روڈ ٹوٹا ہوا ہے کی مرامت کی جاری پر ابھی تک باہر نہیں ہو چکا ہے تو ہمیں کوئی ٹھالوں سے بزارش کرتا ہوں کہ اس روڈ کو جلد سے جلد پاہر کرو تاکہ مسافر کوئی تکلیف میں نہ ہو تو ہم ابھی لیاقت پارک اسکرن پہنچ گئے یہ کوئی ٹھال کا واحدی جو پارک ہے یہاں پہ فیملی کے ساتھ آپ آسکتے ہیں بغیر فیملی کے ساتھ کوئی انجوائی ادھر نہیں کر سکتے اگر آپ کو فول انجوائی کرنا ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ لازمی آئے کیونکہ ہمارا کوئی ٹھال کا لیاقت پارک جو بہتی مشہور ہے پورے بلوچستان میں ہمارا جو بہتی مشہور ہے تو بچی سب در پر میں جولے پہنچ گئے جول میں پھی میں نے گھوک در کر آیا کیونکہ میڈیس کا چیزہ زیادہ رہا ہے بہت سکی ہے چیزیں کیلئے تو انشاءاللہ مزید آگے بھی میں آپ کو مکنے کی کھانگا کتنی بہتی شو سکے ہوں انشاءاللہ کلپ کلپ کھانگا اوکے مارا اسوالک میں ریوز کیا حال ہے اپنی بہت اچھا ہے اچھا میہ آ جائے ہوتل پہ جو کہ اگوان ہوتل دنیا مزیداری ہو خیال ہے یہاں پہ چکن کھانے جائے تو ہے اگر آپ اس اگوان ہوتل میں آنا چاہتے ہو تو اس کے لئے فیملی کا جو سسٹم میں اپر بنا ہوا ہے اور جو جنسٹ جس نے بھی ہے مرد مردانک سسٹم کچھے بنایا ہے تو اب جب بھی کوئی ٹھا آئے تو اس خوٹل کا وزیٹ کلاس نہیں کریں تو آگلے میوز میں جب کھانا آئے گا تو میں آپ کو دکھاؤں بلٹے ہیں تو ناظر آپ دیکھ ساتھیں کھانا آ چکا ہے تو چلو انجوائی کرتے ہیں کھانا پھا لیتے ہیں پر اس کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں کھانا دیکھ ساتھیں کھانا آ چکا ہے کھانا کھا رہے ہیں تو ناظرین یہ راجہ ہوتل ہے طوبہ مسجد کے پاس ہے چلو آگے میں آپ کو امکی پوری تک امید کرتا ہوں کہ بہت اچھا ہوں گا اچھا ہوتل میں پہنچکا اس ہوتل کا جو نام ہے راجہ ہوتل جب آپ داؤت کیری میں آجا ہوگے اس کا علاقہ ٹوبہ مسجد کے قریب ہے یہ ہوتل جو کہ یہ ہوتل جو ہے بورک اچھا ہوتل ہے ماشانس ساپ سترہ ہوتل ہے تو ناظرین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کبھی بکنگ کر لیں تو اس کی جو فی سنگل جو بیٹھ ہے جیسے کہ یہ میں نے لیا ہوئے میں یہ ناظرین میں دکھا چاہتا ہوں یہ ہی جو مطلب ان بندوں کے لئے میں کہنا چاہتا ہوں جو غریب ہے غربت میں جو مطلب کوئٹہ رہنا چاہتے تو یہ راجہ ہوتل میں آسکتے ہیں اچھا مسجد کے پاس ہے تو یہاں پہ سٹری کر سکتے ہیں اور ان کے جو سنگل بیٹھ جو ہے وہ فی مطلب کہے رہا ہوں کہ وہ ایک ہزار پی ہے فی بندے کی تو اگر ڈبل روم لینا چاہتے ہو تو اس کے دو ہزار پی ہے اگر ہاں اگر آپ وہ کر لیں تو جائش بھی ہو سکتی ہے یہ راجہ ہوتل ہے اور پورتی پیارا ہوتل ہے کیونکہ یہ بازار کے بیچ میں اور یہاں پہ ہر چیز نزدیک آپ کو مل جائے گی خاص کر میں کاروبار والوں کو کہنا چاہتا ہوں جو کاروبار کرتے ہیں ان کے لئے یہ ہوتل بیسٹ ہے اس ہوتل کا نام راجہ ہوتل ہے اور بہت ہی پیارا ہوتل ہے ان کی پیراز بھی مناسب ریٹ پر ہے اور غریبوں کا بے انتیاح یہاں پہ خیال بھی کیا جاتا ہے تو میں اپنے ناظروں کو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتل کو اٹاک اندر موجود ہے اوٹوبار مسجد کے ساتھ ہی یہ ہوتل ہے راجہ ہوتل کا نام ہے دیکھ رہے ہیں بھی آئے اور یہاں پہ ٹیبل بھی ہے یا ان کے دروازے مطلب کہ جو کاروبار والے بندہ ہیں جو لہٰذا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے رات کے لئے رہنے کے لئے پریشانی ہو سکتے ہیں تو وہ مہربانی کر کے راجہ ہوتل ٹوبہ مسجد کے پاس یہاں پہ رہائش کر سکتا ہے موسیقی